لاہور میں توفانی بارش نے جلتہ لے کر دیا ہر طرف پانی ہی پانی ائرپورٹ روڈ، گلشن راوی، رائیون، گلبرگ، ملتان روڈ، ایوان ٹاؤن، سبزہزار کے علاقے پانی میں ڈھوب گئے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، سب سے زیادہ ائرپورٹ روڈ پر دو سو اٹھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا طلاب میں ایک سو نوے، نشتر ٹاؤن میں ایک سو پیچاسی اور گلشن راوی میں ایک سو اٹھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ پنجاب کے اکثر شہروں میں بارش، ڈسکا اور گرد و نواح میں گرہ چمک کے ساتھ موسیدھار بارش، کاموکی میں بھی تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بادل برسے محکمہ موسمیات کی بالائی خبر پختونخواہ، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی، بارشوں کا سلسلہ چھے اگست تک جاری رہے گا موسیقی کراچی میں بادل برس پڑے، صدر امجنہ روڈ، کارساز روڈ اور سلطان ٹیپو، سلطان روڈ کے اطراف، موسیقی بارش، سڑکوں پر پانی جمع، بہدر آباد، تارک روڈ، آئی ایچ اندریگر روڈ اور شارع فیصل سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے، محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت، سندھ کے مختلف علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، جڑوان شہروں کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز بارش، بادل برسے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی پیٹرول 6 روپے، 17 پیسے سستا، ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 270 روپے، 43 پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کمی، ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 272 روپے، 77 پیسے ہو گئی حکومت نے پیٹرولیا مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، متھی کا تیل 6 روپے 32 پیسے سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 72 پیسے کمی آج کل مہنگائی کے ٹیکس کے آپ کو پتہ بیسی اتنے زیادہ لگ چکے ہیں سیلریز پہ تو وہ زیادہ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں اور چھے روپے سنتھنگ سستہ ہوئے مہینے کے لیے ہفتے کے لیے ہفتے بعد جو ہے پھر سے مہنگا کر دیئے کچھ بھی فرق نہیں پڑے ہے اصل میں تو زیادہ سے زیادہ کم کرنے چاہیے کیونکہ ہم بہت پریشان ہو رہا ہیں چہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا ایران کے سپریم ریڈر آیتاللہ خامنئی نے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کا دعویٰ آیتاللہ خامنئی نے ایران کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں حملے کی احکامات دیئے کہا کہ اسمائل ہنیا کے قتل کا بدلات احران کا فرض ہے اسرائیل نے حملہ کر کے سخت سزا کا جواز دیا اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس مشرق وستہ میں جنگ کے خطرے پر تشویش کا اظہار اسرائیلی حملے میں ہماس کے سربراہ اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد ایران میں تین روزہ سوگ کا اعلان ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران مزدلانہ حملے کرنے والوں کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا اپنی سرہدی حدود اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے پاسداران انقلاب نے کہا قاتلوں کو سخت جواب دیا جائے گا فلسطینی صدر محمود عباس کی اسمائل ہنیا کی قتل کی مزمت فلسطینی مضاحمتی گروپوں نے ہرتال اور مظاہروں کی کال دے دی اسمائل ہنیا کو جمعے کو قطر میں سپردخاک کر دیا جائے گا الیکشن ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی کی قائمہ کیمیٹی سے کسرت رائے سے منظور مگر حکومت کو مشکلات کا سامنا حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی اجلاس سے خیر حاضر رہی جی جوائی نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بل کی حمایت میں چھے مخالفت میں چار ووٹ پڑے وزیر اطلاعات اطاولہ تارٹ نے کہا ہو سکتا ہے الیکشن ایک میں ترمیم کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستے نہ ملے قانونی ماہرین سے مشاورت ہو رہی ہے بل قائمہ کیمیٹی میں بھیجا تاکہ قانونی سقم نہ رہے ہم نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے صدر اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد قانونی صلاح لی جا رہی ہے سینیٹر علی زفر نے کہا الیکشن ایک میں ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنا ہے حکومت چاہتی ہے مخصوص نشستے ان کے پاس رہیں حکومتی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا حکومت اور پارلیمان سمجھتے ہیں ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے آزم نزید تارد اور علی محمد خان میں تلخ کلامی قائمہ کے میٹی کے جلاس میں وزیر قانون نے کہا مجفوزہ قانون میں ترامیم آئین اور قانون کے مطابق ہے علی محمد خان نے کہا الیکشن ترمیمی ایکٹ نیجی بل ہے آپ وقالت نہ کریں آزم نزید تارد نے کہا میں متفق ہوں تو وقالت کروں گا آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے پی ٹی اے رہنما آسد کیسر نے کہا نہ ہماری کسی ملک کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی ادارے کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں لیکن کچھ پالیسیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے اس پر تنقید کرتے ہیں کسی صورت فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہم نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں کہا مذاکرات کی دعوت پر اسٹیبلشمنٹ کا جواب آیا یا نہیں علم نہیں مذاکرات سے اصل منڈٹ واپس ملا تو ہی حکومت چلائیں گے کسی صورت کمزور حکومت نہیں لیں گے مہنگی مجھلی دو روپے تریشت پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان نیپرا نے سی پی پی اے کی فیول ایڈجسمنٹ کی درخواست پر سمات مکمل کر لی سمات کے ذران آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر سوالات ممبر پنجاب نے کہا معاہدوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے کوئی معاہدہ غلط ہے یا صحیح جب کیا تھا تب کی بات ہونی چاہیے اس جیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر معاہدوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا مجھلی بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں دس روز توسیح کی جائے وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کر دی پاور ڈیویشن نے بجھلی تقسیم کار کمپنیوں کو احکامات جاری کر دی جولائے اور اگست کے بلوں کی تاریخ میں دس روز کی توسیح ہوگی بجھلی سستی ہوگی حکومت نے خوشخبری سنا دی وفاقی وزیر مصدق ملک نے پروگرام پیسلہ آپکا میں کہا 86 فیصد لوگوں کا بجھلی بل نہیں بڑھے گا حکومت پچھلے سال کی ریٹ پر بجھلی دے گی بجھلی بلوں کی عمد میں پچاس ارم روپے حکومت دے گی لاہور میں انان بائیوں کا روٹی کی قیمت بیس روپے کرنے کا مطالبہ ڈپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا کہا روٹی چودہ روپے میں فروخت کرنا ممکن نہیں ایک ماہ میں آٹھے کی قیمت دھائی سو روپے بڑھی بھاری بھر کم بجھلی بل اور گیس لوڈ شیڈنگ نے کاروبار تباہی کر دیا کراچی راہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ سرویسز کئی گھنٹوں میں متاثر یوٹیوب فیس بورک انسٹاگرام ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کو مشکلات ترجمان کے مطابق پی ٹی سی ایل نیٹورک ڈاؤن ہے خرابی کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں پیلات میں مسلہ دار بارش سے نشے بھی لاکے ڈوب گئے گھر گلیاں اور سڑکیں پانی پانی مینسپل کمیٹی کے دفتر میں بھی پانی جمع بدین میں بارش سے مختلف علاقے زیر آب آگئے حب ندی میں نشل درجے کا سلابی ریلہ متابادل راستہ جزوی طور پر متاثر ہیوی ٹریفک معتل اپرچترال میں سکول تین دن کے لیے بند بارشوں اور رابطہ سڑکیں بند ہونے کے باعث فیصلہ کیا گیا سکول تین اگست تک بند رہیں گے انتظامیہ نے مطالقہ اداروں کو مراسلہ بھیج دیا اسلام آباد میں پی ٹی اے کا مرکزی دفتر ڈی سی سی ڈی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر دفتر کو ڈی سیل کیا تحریک انصاف کا دفتر سے علاق غائب ہونے کا الزام عمر ایوب نے کہا ایف آئی آر درج کرائیں گے تحریک انصاف کا پانچ اگست کو سوابی میں جلسے کا اعلان وزیراعلا خبر پختونخوا علی عمین گنڈاپور نے کہا سوابی انٹرچینٹ پر جلسہ کریں گے حکومت کے خلاف نکلیں گے حقیقی ازادی حاصل کر کے ہی دم لیں گے حکومت اور جماعت اسلامی کا مذاکرات کا دوسرا راؤن لیاقت ولوش نے کہا کمیٹی کمیٹی نہیں چلے گا ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں حکومت نے وقت مانگا ہے ہمارا دھرنا جاری رہے گا حکومتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا جماعت اسلامی کا دھرنا مصبت رویے کے ساتھ ختم ہونا چاہیے تارک فضل چوتری نے کہا وفاقی وزہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں کوئی وزیر مفجلی استعمال نہیں کر رہا